اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے دنیا میں بسنے والی لاکھوں کی تعداد میں آرائی برادری اور پاکستان میں کم و بیش آٹھ کروڑ آرائی برادری کو خاص کر اور بالعموم دیگر تمام سامائین و ناظرین کو الرائی میڈیا اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے الرائی میڈیا تاریخ آرائیاں کے حوالے سے آرائی برادری کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کا اعلان کرتا ہے آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ آرائی قوم کے حوالے سے بہت سی کتب لکھی جا چکی ہیں ان کتب میں آرائی برادری کے جدہ امجد تک پہنچنے کے لیے نسل در نسل اس قوم کا منبع سرچشمہ تلاش کرنے کے لیے بہت سے مورخین نے انتھک محنت کی ان کتب میں چند ایک کے نام یہ ہیں تفریح الاخوان در ثبوت اہل عرب بودن اس کتاب کو مولوی محمد ابراہیم کرنالی نے انیس سو تین میں شایع کیا سلیم التواریخ اس کتاب کو صوفی سکبر علی جالندری فازلی قودری نے انیس سو انیس میں شایع کیا آل زورین جسے منشی محمد ابراہیم میشر امبالوی نے انیس سو بائس میں شایع کیا آئینہ حقیقت نمار جسے مولانا محمد اکبر شہ نجیب آبادی نے انیس سو اٹھاون میں شایع کیا تاریخ اہرائیم جسے علی اصغر چودری گرداس پوری نے انیس سو چونسٹھ میں شایع کیا تذکرہ آل سلیم حقیقت رائعیان اس کتاب کو محمد حسین عرشد وزیر آبادی نے انیس سو چھاسٹھ میں شایع کیا گلشن اہرائیم ممتاز حسین خوشاو والے جو کہ شکر کوٹ وادی سون میں رہتے ہیں داستان رائعیان سویدار میجر محمد شریف نے لندن میں بیٹھ کر مختلف لائبریریوں سے کتب کا متعالیہ کر کے انیس سو چھاسٹھ میں شایع کیا سوانے قوم ارائیم راز کی باتیں غلام حسین چودری المعروف راز گجراتی ارائیم اکارا والے نے یہ کتاب مرتب کی شام سے ملتان تک چودری محمد علیہ سیڈوکیٹ جنگ والے یہ کتاب اندوستان میں رہنے والے ارائیوں کے کچھ خاندانوں کے بارے میں ہیں جو حجرت کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سکونت پذیر ہوئے کاروان ارائیاں عبدالحمید صابری ارغائی نے رہیم یارخان سے انیس سو دس میں اس کتاب کو شایع کیا سامین و ناظرین اکرام جملہ بالا تمام کتب میں ارائی قوم کا تذکرہ تو موجود ہے مگر ان تمام کا لب لباب ایک ہی ہے کہ ارائی قوم اردن کے پاس عریحہ نامی بستی سے محمد بن قاسم کے فوج کے ساتھ سندھ میں داخل ہوئی جبکہ سلیم التواریخ میں بقاعدہ ایک شجرہ بھی بیان کیا گیا ہے ارائی قوم کا تعلق جناب لوئی کے بیٹے کیس کے اولاد سے جوڑا گیا حالانکہ جناب لوئی کے بیٹوں میں کیس نامی بیٹے کا کسی بھی تاریخی کتب میں ذکر نہیں ملتا گویا سکم موجود ہے دوسری طرف تاریخ ارائیہ کے مصنف علی اسگر چودری نے بڑی ارقریزی کے بعد ارائی قوم کا تعلق عریحہ سے جوڑا عریحہ میں یہ لوگ کہاں سے ہجرت کر کے آئے کس نسل سے تھے اور ان کا تعلق بنی آدم کے کس شاک سے تھا اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا اس قوم کا اصل مسکن کس ملک میں تھا کیسے اور کہاں اس قوم نے ہجرت کی ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے مسنف و مرخ جناب شاہ حدری محمد وارث ایمہ ہسٹری نے جسارت کی اور بیشمار تاریخی و مذہبی کتب کا مطالعہ کیا بالاخرہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم کی نظر آنایت سے یہ کتاب جنت سجری کو لکھنے میں کامیاب ہوا انشاءاللہ یہ کتاب بہت جل ویب سائٹ پر بھی پی ڈی ای فارمٹ میں موجود ہوگی جس تک دنیا کے تمام شوق رکھنے والے پڑھنے والے قارعین کو رسائی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی الرائی میڈیا الرائی ٹی وی کے روح روانے کئی سال کے ارکریزی کے بعد جو کتاب لکھی ہے اس کتاب سے الرائی پرادری کے اگاہی کے لیے خاص خاص موضوعات کو چن کر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ موجودہ اور آنے والی الرائی قوم کے ثبوت اپنی جد سے بخوبی واقف ہوں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آگے جناب ادنان پھر جناب مات سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ جناب غالب اور پھر جناب لوئی تک پہنچتا ہے ارائی قوم کو بڑی تفصیل سے پردوں کی دبیز تہہ میں چھپے ہزاروں سال پرانی تاریخ کو نکال کر سامنے لائے جا رہا ہے امید ہے کہ یہ سلسلہ سب کو پسند آئے گا اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے اس چینل کو لائک فرمائے اور سار سار سبسکرائب بھی کر کے گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے اس چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو معلوماتی نقشہ جات نسل در نسل شجرہ کی تفصیل آپ تک سب سے پہلے پہنچے آرائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں جزاک اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی